اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو سبکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اپنے فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس وقت ہم میتہ چو کے قریب ایک سویمنگ پھول ہے میں اکثر فارع اوقات میں اپنے بیٹے اور مرہوم دوست عبد الرحمن اس کا بیٹا عبد الرحمن کے ساتھ ہم یہاں آتے ہیں اور کیونکہ ان کو ناانے کا بہت شوق ہے دونوں کو تو میں ان کو لے آتا ہوں اور وہ خوب ناہاتے ہیں اور ان کو دیکھ کر میں بھی انجوائے کرتا ہوں یہ دونوں مصروف ہیں نہانے میں تو چلیے ہم بھی ان کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں کہ یہ کیا کچھ کرتے ہیں ان کو ذرا مزید بیزی کریں تاکہ یہ بھی خوش ہو جائے ہاں جی چلیں واپس کچھل کود کر وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور فل انجوائے کر رہے تھے یہ سویمنگ پول اور اس کے ساتھ ہی چھوٹا سا پارک بھی ہے یہ ذرا شہری عبادی سے ہٹ کر ہے جس کی وجہ سے یہاں رش کم ہوتا ہے اگر یہ جہانیاں کے نزدیک ایریا میں ہوتا تو اس پہ بہت زیادہ رش ہوتا اس پارک کے لئے سپیشل آنا پڑتا ہے البتہ خاص آیام میں یہاں کافی رش ہوتا ہے لیکن عام دنوں میں بہت کم لوگ آتے ہیں یہاں انجوائے کرنے سیڑیوں سے آگے وہ اس کو ٹیچ کرنا ہے پھر واپس آنا ہے واپس بھی آنا ہے جی 3,2,1 شاوش پانی سے بہر دیں نکلنا ہے پیر نہیں لگانے پیر نہیں لگانے جس طرح سرجیل آ رہا ہے اور سرجیل آ رہ گیا ہے ٹر جاندی ٹر جاندی ٹر جاندی ٹر جاندی ٹر کی ھیک موسیقی 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 سرجیل جب جمپ لگاتا ہے پانی اوپر چلا جاتا ہے ہاں لگاؤ جمپ اب آنام جمپ لگائے گا زندہ بھی ہے سرجیل اوپر چڑ گیا ہے یہ ایڈوینچر کے چکر میں ہے یہ کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا ہے یہ اوپر سے سلپ مارے گا پچکے جاتھی آجا 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 آجوں چاہ فیملی پارک ہے وہ اب آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ وہاں کیا کچھ ہے تو آئیے اس جانب چلتے ہیں دوستو آج بہت شدید گرمی ہے تو یہ پکری کا بچہ یہ بھی گرمی سے نے ڈالو کر بیٹھ ہوا ہے تو گرمی ہر جاندار کو لگتی ہے اس سے آگے کی طرف یہ انہوں نے کچھ مور کے بچے اور کچھ اور مروہیاں وغیرہ پال رکھی ہیں یہ چیک کریں آپ سامنے تین خرگوش ہیں یہ میں ان کے قریب آجوں گا تو یہ بھاگ جائیں گے ابھی آپ اس کو چیک کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت تینوں وائٹ کلر کے ہیں تو یہ ابھی بھاگ گئیں گے ہاں یہ دیکھتا ہوں بھاگنا شروع کر دیا ہے انہوں نے بہت ہی پیارے اور کیوٹ کرگوش کے بچے ہیں اس طلاب میں ان لوگوں نے کافی مچھلیں بھی پال رکھی ہیں اور یہ جو گھاس تو آپ کو نظر آ رہی ہے کنارے پر یہ ان فش کے لیے ہے یہ کٹ کٹ کر یہاں اس میں پھینکتے ہیں تاکہ وہ اس کو کھا سکے یہ بچہ جونسہ ہے دیکھیں اب کھاس لے کر آیا شدید گرمی ہے کیونکہ عید آنے والی ہے عید کے لیے یہ سب ہوں تیاری کر رہے ہیں کٹنگ بغیرہ تو یہ ماحول بنا رہے ہیں یہ سامنے مجھے ایک پتخ نظر آئی ہے سورج گروہ ہونے والا ہے اس پتخ کو چیک کر دیں اس کی چال کو آپ دیکھیں یہ جب چلتی ہے یہ ویو بھی چیک کریں بہت پیارا ویو ہے یہ ایبو ایس تا ایس تا روانہ ہو گئی ہے بہت پیارا سٹائل ہے ان کا جانے کا تو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اگلی ویڈیو کے لیے انشاءاللہ پھر آپ سے ملکات ہوگی